مرحوم و مغفور سید حامد علی زیدی ابن سید احمد علی زیدی اور خاندان زیدی کے دیگر مرحومین کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتح درود پڑھئے محمد علی زیدی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہی آل اللہ واللعنت الدائمت علی عدائهم عدائلہ من یوم عداوتہم امہ بعد فقال امیر المؤمنین علی بن عبی طالب علیہ السلام محمد وآلہی محمد وآلہی محمد وآلہی محمد محفوظ فرمائے تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لئے صلوات پڑھئے محمد اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محمد محمد امیر المومنین علیہ السلام کا قول نورانی نحج البلاغہ سے حکمت نمبر اٹھالیس سرنامہ کلام قرار دیا ہے جس میں حضرت کا فرمان ہے الزفر بالحزم کامیابی دورندیشی سے حاصل ہوتی ہے والحزم بے اجالت الرائی اور دورندیشی تفکر و تدبر اور فکر سے حاصل ہوتی ہے والرائی بتحسین الاسرار اور پختہ رائی انسان کی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ رازدار و رازدان ہو جائے اپنے رازوں کو چھپا سکے یہ بہت ہی عالی زندگی کا ایک ضابطہ حضرت نے بیان فرمایا ہے اپنے پیروکاروں کے لئے اگر آپ کامیابی چاہتے ہو کامیابی کا راستہ یہ ہے کہ دورندیشی سے کام لو و دورندیشی تمہارے اندر اس وقت پیدا ہوگی جب تم اپنی فکر اور رائے کو کام ملو اجالہ فکر کرو اور اس وقت فکر آپ کی رائے اور فکر کام کرے گی جب آپ رازدار بن جاؤ گے رازدان بن جاؤ گے رازداری سے انسان کی فکر حرکت میں آ جاتی ہے چونکہ یہ مجلس مجلس جسے عیسالِ ثواب و مرہومین کی و خصوصاً والدین کے عیسالِ ثواب میں منا کے رہے میں کوشش کروں گا کہ چند جملے اس مناسبت سے آرز کروں آپ کی خدمت میں اور اگر وقت بچتا ہے تو اس حکمت کے بارے میں بھی آپ کی خدمت میں چند جملات آرز ہوں اولاد کی طرف سے فرزندان کی طرف سے اور عائزہ و اقارب و رشتدار و آشنایات ان مرہومین کے جو مجلس میں شریک بھی ہیں مجلس کے بانی بھی ہیں اور ان مرہومین کی یاد بھی یہاں جمع ہوئے ہیں جناب قیسر صاحب اور ان کے خاندان اور بھائی اور ٹھیکر عائزہ و اقارب جو سوگوار ہیں ان ایام اعزامی ایک طرف سے ایام اعزام ہیں سوگ سید و شہدہ علیہ السلام آل رسول کا سوگ و شہدہ کربلا کا سوگ اور ساتھی یہ انتہان بھی کہ والدین کا شفیق سایہ ان کے ساتھ سے اٹھ گیا ہے بہت کم مدت میں والد کا سایہ و والدہ کا سایہ ایک ماہ یا کچھ ایک ماہ کچھ دنوں کے اندر محروم ہو گئی اس شفقت کے سایہ سے اور ان ہستیوں کا سایہ سروں سے اٹھ گیا ہے جن کے بارے میں قرآن مجید کا فرمانہ ہے جن کا حق خدا نے اپنے حق کے ساتھ ذکر کیا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُ اِلَّا اِيَّا تمہارے رب کا فیصلہ ہے قضاء ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی وعبادت مت کرو وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا جہاں پر اللہ کی خالصانہ بندگی کرنی ہے تم نے وہاں پر والدین کی یاد دلائی ہے خدا کے بعد اور ساتھی قرآن مجید نے ذکر کیا ہے مقامِ والدین کہ ممکن ہے ان میں سے کوئی ایک یا یہ دونوں تمہاری زندگیوں میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور جب یہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں لَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْنِ اِنھیں اُفْتَقْ مَتْ کہو اُفْتَقْ کی اجازت نہیں ہے تمہیں بلکہ ان کے لئے ہمیشہ خدا سے رحمت و مقفرت طلب کرو اور اس طرح سے خدا وان تبارک پتالہ سے رَبِّرْخَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِیرَا اے خدایہ اس طرح انہیں اپنی آغوش رحمت میں لے لے جس طرح انہوں نے مجھے اپنی آغوش رحمت میں لیا ہوا تھا اَرْخَمْهُمَا كَمَا رَبَّايَانِ صَغِیرَا جس طرح انہوں نے مجھے چھوٹا سطحہ میں اور کسی قابل نہیں تھا اپنی آغوش رحمت میں لیا اور میری خاطر انہوں نے سختیاں برداشتیں دشواریاں برداشتیں اپنی نیندیں قربان کی اپنا آرام و چین و آسائش قربان کی اے پروردگار آج یہ بڑھاپے کو جا پہنچ رہے ہیں آج ان کی وہ حالت ہو گئی ہے جو میری بچپن میں تھی میں بچپن میں بہت یا شیرخارگی میں بہت ضعیف و ناتوان تھا آج یہ بڑھاپے کی وجہ سے اس منزل کے قریب جا پہنچ رہے ہیں اس وقت تو نے انہیں اپنی رحمت کے آغوش بنا کر مجھے عطا کیا اور آج مجھے اپنی رحمت کے آغوش بنا تاکہ میں ان کی خدمت کر سکوں والدین بہت عظیم ترین سایہ جو انسان کو میسر ہے اگرچہ آج وہ قدریں جو قرآن نے ذکر فرمائی ہیں اور دین نے بیان کی ہیں وہ قدریں آہستہ آہستہ دوسرے تحذیبوں کے اثر میں یا دوسرے معاشروں کے اثر میں آہستہ آہستہ اٹھتی جا رہی ہیں وہ قدریں معاشرے سے اور خصوصاً مسلمانوں سے دور ہوتی جا رہی ہیں جن میں سے ایک یہی والدین کی سعادت ہے جو انسان کو نصیب ہوتی ہے کتنی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو ماں باپ کی خدمت کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے بہت بڑی توفیق ہے اللہ کی طرف سے ابھی ہمیں شاید اس کا احساس نہ ہو لیکن جب آنکھیں کھلتی ہیں انسان کی آگاہ ہوتا ہے بیدار ہوتا ہے اس وقت اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ کتنی عظیم خدمت تھی اللہ تعالیٰ نے مجھے جو توفیق عطا کی کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کی کوئی خدمت کر لی ہے اگر انسان پوری عمر سب کو چھوڑ چھاڑ کے ماں باپ کی خدمت شروع کر دے ان کے ایک لحظے کے عمل کا بدلہ نہیں دے سکتا انسان جو ماں نے سختی برداشت کی ہے جو باپ نے تحمل کیا سکتی اس حد تک روایات میں بتایا گیا ہے کہ ماں باپ تمہارے جیسے بھی ہوں اگر وہ انپڑھ ہیں تو بھی ان کا احترام کرو اگر وہ تم جتنے سمجھدار نہیں ہیں تو بھی ان کا احترام کرو بلکہ یہاں تک ہے کہ اگر کسی کے ماں باپ کافر بھی ہیں تو بھی وہ ان کا احترام کرے یہ کفر بھی باعث نہیں بنتا کہ ماں باپ کو نظر انداز کر دے انسان صرف ایک صورت ہے کہ جہاں پر ماں باپ سے دور ہو سکتے ہو کہ استغفراللہ جہاں ماں باپ خدا کے دشمن ہو جائیں اور اولاد کو بھی خدا کی راہ سے دور کرنا چاہیں دشمن دین خدا ہو جائیں دشمن اولیاء خدا ہو جائیں ہوتا ہے بعض اوقات ماں باپ گمرائی کی راہ پر چل پڑتی ہیں اور اولاد ہدایت کی راہ پر چل پڑتی ہیں اس صورت میں کہا گیا ہے کہ آپ ماں باپ کو نظر انداز کر سکتے ہو ورنہ اگر ماں باپ خدا پرست نہیں بھی ہے پھر بھی تم خدا پرست ہو تم مومن ہو ان کا احترام پھر بھی بجا لو چونکہ وہ تمہارے ماں باپ ہیں عزیزان خدا نے انسان کو جہاں پر لفظی ہدایت پیش کی ہے قرآن کی صورت میں اور روایات و اقوال معصومین کی صورت میں وہاں اللہ تعالیٰ نے عملی ہدایت بھی پیش کی ہے یعنی کانوں سے سننے کے لیے اللہ نے بہت کچھ بنایا ہے آنکھوں سے دیکھنے کے لیے بھی اللہ نے بہت کچھ بنایا ہے بلکہ یوں آپ جان لے کہ جو کچھ الفاظ میں قرآن کی صورت میں ہمیں بتایا ہے وہ سب کچھ ان شکلوں میں جو ہمارے ارد گرد ہیں یہ سب کچھ خدا نے آنکھوں سے دیکھنے کے لیے بھی سب کچھ بنایا ہے جس طرح اللہ کا فرمانا ہے کہ میری نشانیاں آپ دیکھیں ساری کائنات کے اندر میری نشانیاں بکری ہی ہیں جگہ جگہ میری نشانیاں ہیں تم تلاش کرو آنکھیں کھولو ان نشانیاں تک پہنچو لیکن ساتھ فرمایا کہ یہ نشانیاں اولوالالباب کے لیے ہیں صاحبانِ عقل کے لیے ہیں وہ جن کی عقل ختم ہو گئی ہے یا یہ عام لوگوں کی تعبیر کے مطابق وہ جن کی مت ماری گئی ہے انہیں اللہ کی نشانیاں نظر نہیں آتی اندھے ہیں نابینے ہیں وہ جنہیں خدا کی نشانیاں نظر نہیں آتی ہر چیز خدا وانتبارکہ تعالیٰ نے دو روپ میں ہمارے سامنے پیش کر دی ہیں ایک طرف سے اقوال آیات آیات قرآن و اقوال و احادیث کی صورت میں معصومین نے جو بیان فرمائیں اور دوسری طرف سے عملی شکلیں بھی ان کی ہمیں دکھا دی ہیں حتی توجہ فرمائیں کہ اپنی ربوبیت کہ سب سے اہم چیز ربوبیت کو پہچاننا ہے انسان ربوبیت میں آکے لغزش کھا جاتا ہے اللہ کو خالق مانتا ہے مالک مانتا ہے صاحبِ ہستی خدا کو مانتا ہے لیکن جب ربوبیت کا وقت آتا ہے وہاں پر انسان مشکل میں پڑ جاتا ہے ساری مشکل ربوبیت میں توحید ہر مرحلے میں توحید انسان اپنی بچا لیتا ہے وہ حاصل کر لیتا ہے یعنی خداِ وحدہو لا شریک کو انسان مانتا ہے باقی تمام مراحل میں تنہا مشکل ترین منزل جہاں پر انسان خداِ وحدہو لا شریک کے مقابلے میں کوئی شریک بھی لے آتا ہے وہ ربوبیت کا مسئلہ ہے ربوبیت میں انسان اللہ کے علاوہ بھی دوسروں کی طرف بھی رجوع کر لیتا ہے اس لیے قرآن میں اگر آپ غور فرمائیں تو اللہ تعالی نے سب سے زیادہ اپنی ربوبیت کا تذکرہ کیا ہے کہ میں رب ہوں تمہارا لہٰذا اللہ نے کہا ہے جب مجھے پکارو تو کیا کرو ربی ربنا ربے یا رب رب کہہ کے مجھے پکارو چونکہ جب تم رب کہہ کے مجھے پکارتے ہو تو اس کے اندر وہ ساری معرفت آ جاتی ہے جو انسان کے لیے ضروری ہے اس کے اندر جب تم رب کہتے ہو اس کا مطلب ہے تم نے مجھے اللہ بھی مان لیا تم نے مجھے الہ بھی مان لیا تم نے مجھے معبود بھی مان لیا تم نے مجھے مالک بھی مان لیا تم نے مجھے خالق بھی مان لیا سب کچھ مان لیا اور ساتھ یہ بھی مان لیا کہ میں تمہارا رب ہوں آپ توجہ فرمائیں جب قرآن کا آغاز ہوتا ہے آغاز قرآن میں دیواجہ قرآن ہے قرآن بھی اللہ کی کتاب اسی طرح سے آغاز ہو رہی ہے دیواجے سے آغاز ہو رہی ہے دیواجہ قرآن سورہ فاتحہ ہے یہ فاتحہ جو ہر مناسبت پر ہم پڑھتے ہیں نماز میں ہر رکعت میں پڑھنے کو کہا گیا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھا کرو آپ الحمد پڑھا کرو الحمد بسم اللہ سے ایک انسان حرکت شروع کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنی پراز ہے یہ بسم اللہ کہ ایک عالم نہ ایک عام دانشوار آدمی عالم سورہ یعنی دینی مدرسے کا فارغ و تاثیل نہیں ہے یہ بزرگوار ابھی موجود ہیں انہوں نے بسم اللہ کے جو تفاصیر بیان کی ہیں عالم نہیں ہے یعنی مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں صاحبِ عبا و کبا نہیں یہ یونیسٹیوں میں پڑھے ہیں مغرب میں پڑھے ہیں مچھرک میں پڑھے ہیں اور یہ آپ جو علوم پڑھتے ہیں وہ من فیزکس کیمسٹری پڑھے ہوئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے توفیق دی قرآن فہمی کی وہ قرآن شناسی کی قرآن شناسی نہیں ہے صرف ان سے جو میں نے ایک اخیر سے طالب علم نے ان سے جو بسم اللہ کی ابھی تک تفاصیر صرف ان سے سنی ہیں ایک غیر عالم سے یعنی ایک دانشگاہی ہے یونیسٹی کا فارغ تحصیل ایک آدمی سے ابھی تک تقریباً اسی یا نوے کے قریب تفسیریں بسم اللہ کی وہ کر چکے ہیں اور ہر تفسیر دوسری تفسیر سے ہٹ کر ہے گہلی ہے ہٹ کر سے مراد نہ اس کے مخالف ہے گہلی ہے اس سے زیادہ امیقتر ہے ہر تفسیر اس میں ایک تفسیر میں انہی کا یہ کہنا ہے کہ انسان جب آغاز کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستانی نہیں ہے آپ ادھر زینہ دوڑائیں ہوں پاکستانی نہیں غیر پاکستانی شخصیتیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جب انسان کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی جیسا ہم شروع پڑھتے ہیں ترجموں کے اندر کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا ترجمہ عام یہ کیا جاتا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ خب سوال کیا شروع کرتے ہو اللہ کے نام کے ساتھ اب ہم کہتے ہیں کھانا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ کمانا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ دکان کھولتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جاگتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ سوتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ پکاتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ اٹھتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ بیٹھتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ ہر جگہ کہا گیا ہے کہ بسم اللہ سے شروع کیا کرو چونکہ بسم اللہ کا معنی ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ لیکن اگر دیکھیں بسم اللہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ شروع کرتا ہوں ایک سفر معرفت کا اللہ کے نام کے ساتھ خدا کی معرفت کا سفر شروع کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نام کے ساتھ اس خدا کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے ورحیم ہے کہ خود مفصل بات ہے اب میں اس میں جانا نہیں چاہوں گا رحمان ورحیم اس کی بھی اتنی تفاثیر موجود ہیں کہ رحمان کیوں کہا گیا ایک ہی آیت کے اندر دو لفظ ملتے جلتے کیوں کہے گیا دو صفتیں ایک جیسی اللہ کی رحمان بھی رحمت بتا رہی ہے رحیم بھی رحمت ہی بتا رہی ہے معلوم ہوا کہ رحمتیں اللہ کی درجے ہیں ان کے اور انسان جب شروع کرتا ہے خدا رحمان کے نام کے ساتھ تو سارے درجات رحمت در اقیقت اس کے مد نظر ہیں اور جب خدا کی رحمت انسان کے شامل حال ہوتی ہے وہ انسان شروع کرتا ہے کوئی کام تو اس کام میں انسان کو کچھ نہ کچھ نصیب ہو جاتا ہے اب توجہ فرمائیں بسم اللہ کہا آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم فورا نہیں کیا نکلا زبان سے الحمدللہ رب العالمین خب الحمد کہاں کہا جاتا ہے بسم اللہ ابھی کچھ بھی نہیں ہے شروع کر رہا ہوں آغاز میں ہوں نکتہ اس صفر پہ ہوں ابھی چلوں گا ابھی رحمان الرحیم کی میم پہ پہنچے فوراں زبان سے نکالو الحمدللہ رب العالمین الحمد یعنی سنا ہے اس خدا کی جو رب العالمین ہیں یہ جملہ اس وقت ایک تو ہے نا آدتا ہم آدت کے تحت پڑھتے ہیں بسم اللہ آدت کے تحت کہتے ہیں الحمدللہ آدت کے تحت کہتے ہیں سبحان اللہ آدت کے تحت سارے جملے عربی کے یا غیر عربی کے ہماری زبان سے نکلتے ہیں لیکن ہمیں کہا گے کہ ارادے کے تحت یہ سب کچھ کیا کرو نیت کر کے کیا کرو نیت کر کے نماز پڑھو نہ آدت کے تحت نماز پڑھو روزے کی نیت کر کے روزہ رکھو عادت کا روزہ نہ رکھو جو عبادت ہے وہ نیت سے شروع ہوتی ہے نیت یعنی ارادے سے شروع ہوتی ہے ارادے کے ساتھ جب انسان کہتا ہے الحمدللہ اس وقت زبان سے الحمدللہ نکلتا ہے سنا ہے تمام حمد و تمام تعریف خدا کے لئے جو رب العالمین نے جب انسان کچھ دیکھتا ہے مشہدہ کرتا ہے جب تک کچھ نظر نہ آئے اس وقت تک الحمدللہ زبان سے نہیں نکلتا اب انسان نے شروع کیا آغاز کیا معرفت الہی کا سفر فوراں زبان سے نکلا الحمدللہ رب العالمین حمد ہے رب العالمین کی یعنی جو ہی بسم اللہ کر کے تُو نے آغاز کیا اس کائنات کے اندر سب سے پہلی چیز جو تجھے نظر آئی ہے وہ اللہ کی ربوبیت نظر آئی ہے الحمدللہ رب العالمین خب یہ رب العالمین کے ذریعے حمد خدا کرتا ہے تو عالمین پورے دیکھ لیے تُو نے عالمین کو دیکھ کے پڑھ لیا اور عالمین میں سوائے ربوبیت خدا کے کچھ اور نظر نہیں آیا خب ابھی دیکھا کیا ہے تُو نے جو ہی آنکھ کھولی ہے تُو نے تُو نے اپنے آنکھ کو اپنی ماں کے آغوش میں پایا ہے جو ہی آنکھ کھولی ہے تُو نے اپنی ماں کی آغوش میں پایا ہے کیوں انسان کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین اس لیے کہ جو ہی آنکھ کھولی ہے ماں کی آغوش میں تھا ماں کی گوڑ میں تھا جب ماں کی گوڑ سب سے پہلے تھے کہ سب سے پہلا انسان جس سے انسان کی آشنا ہوتی ہے وہ ماں ہے ماں سے سب سے پہلے آشنا ہوتا انسان ماں کی طرف رجحان انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے ماں کس چیز کا نام ہے ماں اللہ کی ربوبیت کے مظہر کا نام ہے یعنی خدا نے تجھے خالق کیا خالقیا بھی کہاں خالقیا کہاں تجھے یہ کسی اور جگہ بھی تجھے رکھا جا سکتا تھا آج سائنس نے ثابت کر دیا کہ کہیں کتنی جگوں پر انسان کے اس خلقت کا عمل تیع کیا جا سکتا ہے لیکن اللہ نے اس کے لئے ماں کا انتخاب کیا کہ یہاں پر یہ بچہ وجود میں آئے اور بچہ پڑے بڑے اور نو ماہ تک ماں کے پیٹ میں رہے پھر جو ہی پیدا ہوتا ہے اس کے آغوش میں آتا ہے جہاں تک اس کو یاد پڑتا ہے اس نے ماں کو دیکھا ماں یعنی مظہر رہوبیت خدا وان تبارک و تعالی اللہ نے اپنی رہوبیت تجھے آنکھوں سے دکھائی ہے ماں پیدا کر کے کہ یہ میری رہوبیت کا مظہر ہے یعنی میری رہوبیت اگر تُو نے سمجھ لی ہے دیکھنی ہے اس کو دیکھنے کے لئے تُو دیکھ لے کہ ماں نے تیرے ساتھ کیا کیا ہے ماں تیرے ساتھ کیا کرتی ہے کن مراحل سے گزار کے تجھے کہاں پہنچاتی ہے اور پھر تُو یہاں سے بھی ذرا توجہ کر کہ تُو جب بڑا ہو جاتا ہے تیری مونچیں نکل آتی ہیں تُو کسی قابل ہو جاتا ہے سب سے پہلی چیز جس کو بھولتا ہے تُو ماں ہے آیا یہ بھولنے والی چیز ہے عزیز امار ہر کچھ بھول جا سب کچھ بھول جا ماں کو نہ بھول باپ کو نہ بھول سب کچھ فراموش کر دے کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھولنے والی چیزیں نہیں ہیں اگر ماں بھول گیا کوئی انسان اس پر کبھی اعتماد نہ کرو آپ کبھی بھی اعتماد نہ کرو جو ماں بھول گیا ہے جب بھی یہ خواتین دیکھیں کہ یہ مرد اپنی ماں کا احترام نہیں کرتا وہ بیوی جان لے کہ جو ماں کا احترام نہیں کرتا وہ میرا بھی کبھی احترام نہیں کرے گا ہمیں عموماً یہاں اشتباہ ہو جاتا ہے غلط فہمی ہو جاتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جو ماں کا نہیں ہے وہ بیویوں کا ہے جو ماں کا نہیں ہے وہ کسی کا بھی نہیں ہے وہ کسی کا بھی نہیں ہے جو ماں کا نہیں ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے انسان تجھے رب کریم سے کس نے دور کر دیا کس نے اتنا دوکھا دیا ہے تو رب کریم سے دور ہو گیا ہے ایک تو رب اور وہ بھی کریم رب مہربان رب با کرم رب بزرگوار رب اتنا بخشنے والا رب اب توجہ کریں عربی زبان میں سب سے بڑی صفت عرب جب کسی کو سراتے ہیں تعریف کرتے ہیں مبالغہ کریں کسی کے بارے میں یعنی بہت زیادہ حد سے بڑھ کر عرب جب کسی انسان کی تعریف کرتے ہیں اسے کہتے ہیں یہ کریم ہے یہ عربی لوگت اور عربی کلچر کے اندر سب سے عظیم ترین صفت جب عرب کسی کے لیے ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں فلان بہتی کریم ہے جناب عبد المختلف جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم عرب کے نام سے مشہور تھے یعنی اس وقت لوگ پوچھتے تھے سنتے تھے کہ یہ کریم عرب ہے یعنی عرب دنیا کی سب سے بزرگوار شخصیت یہ ہیں کریم اس کو کہتے ہیں جس کے اندر کئی صفات پیدا ہو جائیں سخاوت اس کے اندر آ جائے شجاعت اس کے اندر آ جائے شرح صادر اس کے اندر آ جائے بزرگی اس کے اندر آ جائے بزرگواری اس کے اندر آ جائے بخشش اس کے اندر آ جائے اور وہ ساری ایسی صفات جب اس کے اندر پیدا ہو جائیں اس انسان کو کہتے ہیں یہ کریم ہیں جس طرح امام مجتبہ علیہ السلام کو کہتے ہیں کریم اہل بیت ہیں اہل بیت کریم خاندان ہیں لیکن اہلِ بیت میں بھی امامِ مجتبہ کریمِ اہلِ بیت ہیں بہت باعظمت ہستی ہیں بہت باعظمت شخصیت ہیں آپ توجہ فرمائیں اللہ کے ذات کا یہ کہنا ہے یا ایوہ الانسان اے انسان تجھے کس نے اپنے کریم پروردگار سے دور کر دیا ہے ایک تو تجھے رب سے دور کر دیا ہے کس نے دور کیا ہے کونسی ایسی چیز تجھے پسند آئی جس نے تجھے رب سے دور کر دیا ہے اور وہ بھی رب کریم سے تجھے دور کر دیا ہے کتنی نالائکی ہے کہ انسان رب سے دور ہو جائے اور رب کریم سے دور ہو جائے عزیز آنمت یہ کرتا ہے انسان اور شروع کہاں سے ہوتا ہے رب کریم سے دوری کہاں سے شروع ہوتی ہے پہلے انسان رب کریم کے مظاہرِ ربوبیت سے دور ہوتا ہے پھر رب کریم کی ان کرم و کریمیت کے مظاہر سے دور ہوتا ہے خدا ون تبارک اللہ کی کریمیت کا مظہر ماں باپ ہیں انسان کے لئے اس لیے جب ان سے انسان دور ہوتا ہے یہ انسان یقیناً رب کریم سے دور ہو جائے گا کون سی چیزیں ماں باپ سے دور کر دیتی ہیں خواہشات نفس حب نفس یہ لذتیں یہ غزب یہ غصے یہ چھوٹا پن یہ حکیر پن یہ گھٹیا شخصیت یہی انسان کو ماں باپ سے دور کر دیتی ہیں اور انہی وجوہات سے انسان آخرکار رب کریم سے دور ہو جاتا ہے لہٰذا خدا ون تبارک اللہ کا حکم ہے کہ آپ اللہ کے کسی کوئی شریک مت ٹھہرا ہو وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اور ماں باپ کے ساتھ احسان احسان ہم اردو زبان میں عوماً مانا کرتے ہیں اس سے میں نے اکثر کہا ہے ممکن ہے آپ نے پہلے بھی یہ جملہ سنا ہو مجھ سے کہ ہم عبارتیں الفاظ قرآن کے لیتے ہیں معانی ان کے ہندی معانی کرتے ہیں الفاظ قرآن کے ہیں عبارتیں الفاظ و معانی ہمارے ہیں ان کو معنی ہم اپنا دیتے ہیں جیسے دعوتِ ذلعشیرہ ہے دعوت عربی زبان میں اللہ کا پیغام پچانے کو کہتے ہیں اردو میں کھانا کھلانے کو کہتے ہیں اور ہمارے ذہنوں میں ممبروں پر یہی پڑھا جاتا ہے کہ دعوتِ ذلعشیرہ میں کھانا کھلایا گیا تھا نا وہ عربی دعوت تھی ہندی دعوت نہیں تھی یعنی اللہ کا پیغام سنایا رسول اللہ نے سب سے پہلے اپنے اقربا کو قریبیوں کو اور اس وقت جو ماجرہ تھا وہ آپ کے ذہن میں موجود ہیں اسی طرح بہت سری اور اسطلاحات ہیں تعبیریں ہیں جن کو ہم جیسے صبر کے بارے میں اشارہ کیا تھا کہ صبر قرآن کے معنی میں ہے کہ آپ ڈٹ جو قائم رہو اپنے موقف پر قائم رہو اس کو صبر کہتے ہیں ہندی معنی میں صبر کہتے ہیں دسبردار ہو جانے کو اگر آپ کو کوئی حق نہ مل رہا ہو تو آپ صبر کرتے ہیں یعنی اس حق سے آپ دسبردار ہو جانے سے چھوڑ جاتے ہیں یہ ہندی صبر ہے قرآن کا صبر یہ ہے کہ قائم رہو اپنے اس موقف کے اوپر اپنی راہ کے اوپر حق کے اوپر قائم رہو اس کو چھوڑو مت یہ اسی طرح انتظار ہے انتظار کا جو اسطلاحی معنی دینی معنی ہے کہ ابھی ہم زمانہ انتظار میں زندگی گزار رہے ہیں ہندوستانی معنی انتظار کا نظارہ کرنا ہے انتظار اور چیز ہے نظارہ اور چیز ہے نظارہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کے دیکھتے رہو کے آنے والا کا بات آئے انتظار کس چیز کا نام ہے انتظار یہ ہے کہ خود اس کے قریب جا پہنچو تو اس تک جا پہنچو تو وہاں پہنچو رسائی پیدا کرو اس تک جہاں تمہیں جانا ہے احسان عربی زبان کا لفظ ہے اور قرآن مجید میں بہت زیادہ اس کو بڑی خوبصورتی سے اس کا استعمال ہے قرآن فہمی میں انشاءاللہ کوشش کریں قرآن پڑھنا اب جو ریٹائر ہو چکے ہیں ابھی ملازمت آفیس نہیں ہے تو کم اس کم قرآن ہی کا مطالعہ شروع کر دیں عموماً ہمارے جو بزرگ ہوتے ہیں ریٹائر ہو جاتے ہیں تو پھر اپنے لئے کوئی اور دنیاوی مشکلہ ڈونڈ لیتے ہیں کب کافی ہو چکا آپ نے اللہ تعالیٰ نے عزت دی دولت دی سروت دی گھار بیوی بچے سب ہو گئے اب بہت زیادہ قرآن ہی پڑھنا شروع کر دو باقی بزرگوں نے شروع کیا ہے قرآن پڑھنا اور اچھے اچھے طریقے سے پڑھیں گے شروع کریں انشاءاللہ قرآن فہمی کے لئے ایک ہم نے بھی طالب المعنی سے یہ کوشش کی ہے ان اللہ یحب المحسنین خدا محسنوں کو پسند کرتا ہے خدا کی پسندیدہ شخصیات ان اللہ یحب التوابین خدا توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے ہٹ درموں کو پسند نہیں کرتا ان اللہ یحب المتطاہرین خدا پاکیزہ لوگوں کو پسند کرتا ہے ناپاک فکر والوں کو پسند نہیں کرتا اور ان میں سے ان اللہ یحب المحسنین خدا احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں احسان احسان کا مطلب یہ کہ کسی کے ساتھ بلائی کر دو اس کی ضرورت کے وقت مدد کر دو تو کہتے ہیں یہ ہم نے آپ پر احسان کیا خصوصاً اگر معافضہ نہ لو صلح نہ لو تو یہ زیادہ بڑا احسان ہے احسان کر دیتے ہیں میں نے فلاں آپ کا کام نکالا تھا یہ احسان کیا ہے آپ پر یعنی اردو میں جو آزاد مانا کیا جاتا ہے کسی کی اوپر ٹانگ اوپر کر لینا آپ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں ہم احسان ہیں یعنی ایسا عمل کرنا کہ دوسرا ہمیشہ نگاہیں ہمارے سامنے جوکی رہیں اس کی کہیں بھی آنکھ اٹھا نہ سکے وہ کہتے ہیں ہمارے اس کی اوپر بڑے احسانات ہیں یہ ہندی معنی ہے احسانات کا احسان عربی زبان میں قرآن کی زبان میں حسن سے ہے حسن یعنی زیبائی خوبصورتی موزونیت سبان اللہ بعض لوگ عموماً جب ماں باپ بڑے ہو جاتے ہیں کیا کرتے ہیں خوب ماں باپ کے لئے اب تو پاکستان میں شاید اسمبلی نے بھی بک بنا دیا ہے اس کا قانون کہ اول ڈوس بنائے جائیں جہاں پر ماں باپ کو جا کے جمع کرا دیا جائے ایڈمیٹ کرا دیا جائے بچے پاکستان میں ابھی شاید قانون بنا ہے مجھے نہیں معلوم قومی اسمبلی میں بنایا صبحی قومی میں بنایا کہ یہ کیا جائے دوسری دنیا میں ہے یہ جس تحذیب سے ہم بہت متاثر ہو رہے ہیں اس تحذیب میں یہی ہے کہ وہاں پر ماں باپ کو جا کر اس اول ڈوس میں جمع کرا دیتے ہیں اور پھر نہ ان کا کوئی پوچھنے والا ہے نہ ان کا کوئی خیال رکھنے والا بل دے دیتے ہیں اول ڈوس کا جو بل آتا ہے اول تو چیریٹی کے حوالے کار دیتے ہیں خیراتی اداروں کے کہ ہمارے ماں باپ کو آپ سنبھالو اور اگر ان کا خرچہ بھی دینا ہو تو اول ڈوس کا بل آ جاتا ہے وہ اس کے بینک اکاؤنٹ میں ڈال دیتے ہیں سال ہا سال ان ماں باپ کو کوئی ملنے نہیں جاتا یہ بہت بڑا ظلم و ستم ہے ان ہستیوں کے ساتھ جنہوں نے اپنی خوک سے تجھے پیدا کیا ہے جنہوں نے تجھے اپنا وجود پلایا ہے نہ کہو ماں نے دودھ پلایا ہے یہ دودھ ماں کا وجود ہے یہ وجود اس کا پگل پگل کے تیری رگوں میں جا رہا ہے کیوں تجھے اپنا وجود پلاتی ہے اس لیے تجھے وجود پلاتی ہے کہ ایک دن اس کو تیری ضرورت پڑے گی اس دن تو اس کا سہارا بننا ہے وجود اپنا پلاتی ہے ان کو جا کر اس طرح اپنے حال پر چھوڑ دینا قرآن کیا کہتا ہے ان کو راشن نہیں چاہیے جب بڑا پے کو پہنچ جائیں تو اس وقت تو ظاہر ہے ان کا جوانی ختم ہو چکے راشن کھانی کی عمر ختم ہو چکے تو بڑا پے میں دن کو راشن نہیں کھا سکتا اس وقت ان کو کرفر نہیں چاہیے اس وقت ان کو جوڑے نہیں چاہیے اس وقت ان کو جوتے نہیں چاہیے اس وقت ان کو وہ چیزیں دنیا و مادیت سب استعمال کر چکے ہیں سب کچھ ختم ہو چکے ہیں اب ان کو کیا چاہیے قرآن کہتا ہے اب ان کو احسان چاہیے وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا ماما آپ کو احسان کی ضرورت ہے جب تو شیرخار تھا تو اس وقت تجھے احسان کی ضرورت تھی اب جب کہ وہ بڑا پے کو جواب پہنچے ہیں اب انہیں احسان کی ضرورت ہے نہیں ہے کہ ان کے لیے نوکر رکھ دے ان کے لیے ماسیاں رکھ دے کہ وہ ان کو صاف ستھرا کریں اور آپ کہیں کہ ہم نے ان کی ڈیوٹیاں لگا دیئے یہ نہیں ہے حق والدیں کیوں؟ اس لیے کہ آپ انہیں بہترین بنگلوں میں بھی رکھیں بہترین نرسیں بھی ان کی خدمت کے لیے رکھیں لیکن خود جا کے ان کا حال نہ پوچھیں ان نرسوں سے ان کو وہ چیز نہیں نصیب ہوتی جس کی ان کو ضرورت ہے ان کو صرف جارنا پوچھنا تو نہیں ہوتا ان کی بہت ساری ضروریات ہوتی ہیں سب سے بڑی ضرورت کیا ہے کہ وہ انسان ہیں اور ایسے انسان ہیں تیری انسانیت ان کے رہینے منت ہے تیری انسانیت ان کے رہینے منت ہے اپنی انسانیت کا ثبوت یہ دے کہ کم از کم ان کے ساتھ جا کر تبادلائے احساسات کر ان کو آج احساسات کی زیادہ ضرورت ہے ان کو راشن سے بھی زیادہ احساسات کی ضرورت ہے آپ دیکھیں یہ جن کے بچے دور ہیں دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں جب بچے کا فون آ جاتا ہے بیٹی کا فون آ جاتا ہے تو بیمار ماں باگ اٹھ کے چلنا شروع کر دیتے ہیں صرف بیٹے کا فون آ گیا ہے اس قدر ان کو تسلی ملتی ہے اس قدر ان کو دھارس ملتی ہے احسان یعنی حسن زیبائی یعنی ان کے ساتھ وہ کام کرو جو موضوع ہے جو جچتہ ہے جو ان کی آج کی ضرورت ہے پہلے دیکھو کہ ان کی تقاضہ کیا ہے ان کی ڈیمانڈ کیا ہے ان کو چاہیے کیا جو چاہیے وہ حسین ہوتا ہے آپ مثلا ایک شخص کو دوا چاہیے ہم اس کو کچھ اور دے دیں اور مثلا ہم اس کو گاڑی دے دیں جب اس کو دوا چاہیے ہم اس کو گاڑی دے دیں اور جب اس کو گاڑی چاہیے ہم اس کو دوا دے دیں اور بڑی مہنی دوا خرید کے دیں ہم نہیں اس کے لئے کام تو بڑا کیا پیسہ بڑا خرچ کیا لیکن احسان نہیں کیا یعنی ہمارے عمل میں حسن نہیں ہے زیبائی نہیں ہے حسن کس چیز کا نام ہے حسن موزونیت کا نام ہے حسن یعنی توازن کا نام ہے تعادل کا نام ہے حسن کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز جہاں ہیں وہی ہو جو کام ضروری ہے وہی انجام پائے اس کو حسن کہتے ہیں لیکن اگر ضرورت کسی اور چیز کی ہے آپ کچھ اور مثلا بھی سردی ہے اور ہم باریک کپڑے پہن لیں تو اس میں کوئی حسن نظر آپ بے شک بڑے خوبصورت کپڑے پہن لیں گرمیوں کے کوئی آپ کو نہیں کہے گا کہ یہ آپ کا عمل صاحبِ حسن ہے زی حسن ہے نہ بڑا مایوب عمل کیا آپ نے اور اگر گرمیوں میں کوئی سردیوں کے کپڑے پہن لیں یہ موزون کام نہیں کیا گرمیوں میں گرم کپڑے سردیوں میں گرم کپڑے پہنو اور گرمیوں میں وہ کپڑے پہنو جن میں آپ کو گرمی کام لگے اس کو کہتے ہیں یہ موزونیت ہے یہ موزون کام ہے جب ماما اس سن کو پہن جاتے ہیں اس بڑھاپے کو پہن جاتے ہیں اس وقت ان کو سمجھو کہ ان کو ضرورت کیا ہے ان کو چاہیے کیا اس وقت آیا وہی کچھ ان کو چاہیے جو کچھ ہم ان کو دے رہے ہیں بعض دو ان کو چھوڑ دیتے ہیں اپنے حال پر چھوڑ دیتے ہیں ان کو سخت توبہ کرنی چاہیے خدا کی بارگاہ میں معافی مانگنی چاہیے ان کو اللہ کی بارگاہ میں جنہوں نے ماں باپ کا خیال نہیں رکھا کچھ زیادہ نہیں چاہیے عزیز امان ان کو صرف کیا چاہیے صرف آپ سے محبت چاہیے ان کو صرف الفت چاہیے آپ سے ان کو صرف ان کا حال پوچھ لو آپ صرف ان کو یہ بتا دو کہ آپ ان کی فکر میں ہو انہیں بھولے نہیں ہو اسی سے ان کی بیماریاں کیک ہو جاتی ہیں کتنے ماں باپ ہیں کوئی بڑی بیماری نہیں ہے ان کو سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ اولاد ان کا حال نہیں پوچھتی اس نے ان کو زمین بوس کر دیا اس نے ان کی کمر جھکا دیا اس نے ان کو ناتوان کر دیا ہے یہ بہت سارے ماں باپ جو عصہ پر چلتے ہیں اگر ان کا حقیقی عصہ ان کو مل جائے کونسا عصہ اگر اولاد کی محبت مل جائے یہ لکڑی کا عصہ چھوڑ دیں گے یہ محبت کے عصہ سے چلیں گے یہ بہت ساری جو دوائیں کھاتے ہیں ہمارے والدیں کتنی دوائیں کھاتے ہیں دوائوں کے ذریعے سے عزیز امن آدھی دوائیں چھوڑ دیں گے اگر اولاد ان ماں باپ کا خیال نہیں وہ نعمت جو ہم سے چھینی جا رہی ہے اس مغربی تحذیب کے نتیجے میں وہ یہی خاندان کی قدریں ہیں خاندانی ویلیوز مغربی تحذیب میں ماں باپ نوکر ہیں بچوں کے بچوں کو ٹیلی فون نمبر دیتے تھے اسکول میں کہ ماں باپ کو غلطی کریں تو ہمیں فون کر دینا ایسے ہی ہے نا مغربی دنیا کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کو اور یہ سنی سنائی بات نہیں جو دیکھی ہے ہم نے جا کر ان بچوں کو نمبر دیتے ہیں کہ ذرا سے بھی ماں باپ غلطی کریں آپ کے بارے میں تو آپ فوراں تھانے فون کر دو بچوں کی شکایت پر ماں باپ کو اٹھا کے تھانے میں یا جیل میں جا کر بند کر دیتے ہیں اس تحذیب نے ہماری بنیادیں ہلا دی ہیں یا بنیادیں ہلا دی ہیں کہ وہ جو خندانی قدریں تھیں وہ کم ہو گئی ہیں خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو خدا ون تبارک پہ تعالی نے یہ توفیق دی ہے کہ ان کی زندگی میں ماں کی خدمت کر سکے یا باپ کی خدمت کر سکے یہاں خوب ہیں بعض عزیزان تشریف فرمائیں زیدی صاحب اللہ تعالی ان کو صحت و سلامتی دے مرہوم حامد زیدی صاحب اور زاکر زیدی صاحب تشریف فرمائیں یہاں پر ایک سفر زیارت میں مشرف ہوئے نجف میں اور ایران میں کم میں ہم اس وقت کم میں تھے تو ہمیں بھی توفیق کوئی ان کی میزبانی کی تشریف لائے تو زیدی صاحب زاکر زیدی صاحب ان کی خدمت کر رہے تھے اپنے بڑے بھائی کی اس طرح سے خدمت کر رہے تھے غیر معمولی خدمت عموماً بھائی بھائی کی اتنی خدمت نہیں کردا میں نے ایسے ان سے کہا اشارہ کیا ارز کیا کہ آپ بہت خیار رکھتے ہیں اپنے بڑے بھائی جان کا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ میرے بھائی نہیں ہیں میرے باپ ہیں یہ میں والد سمجھ کر ان کی خدمت کر رہا ہوں خوب توجہ کریں کہ یہ لوگ ہیں جو قدردان ہیں یہ لوگ ہیں کہ بتایا انہوں نے کہ کس طرح اس بھائی نے ہم بھائیوں کو سنبھلا کس طرح انہوں نے ہمیں بتایا کس طرح خوش قسمت ہیں وہ ماں باپ جن کو ایسی اولادیں بھی میسر آئی ہیں بہت خوش قسمت ہے موما ماں باپ کے لئے ایک صدقہ جاریہ نیک وصال اولاد ہے نیک وصال نسل ہے ماں باپ جو دعا مانگے خدا ون تبارک پہ تعالیٰ سے وہ ذریعت سالحہ ہے کہ پروردگار ہمیں ذریعت سالحہ عطا فرما ہماری نسلوں کے اندر یہ ہدایت کا سلسلہ جاری فرما عزیز امن اگر آپ کی دسمی نسل کے اندر ایک سالے بچہ پیدا ہوا تو آپ دسمی جد کے اگر اس کے جد بنتے ہیں تو وہ بچہ آپ کی بخشش کا باعث بن جائے گا سب سے بڑا حدیعہ جو اللہ نے دیا ہے ان انسانوں کو ان کو شکر کرنا ہم صرف کہتے ہیں اولاد نعمت ہے نا عزیز امن اولاد کو قرآن کہتا ہے کہ یہ فتنہ بھی ہے اولاد کو کہتا ہے یہ تمہارے لیے باعث عذاب بھی ہے وہ اولاد خاص نعمت ہے کون سی اولاد اولاد سالح نعمت ہے سالح اولاد نعمت ہے جب بھی اللہ سے مانگتے ہو میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں مومنین میں کہ نرینہ کے بجائے اگر سالح اولاد مانگو مومن ہم نرینہ اولاد مانگتے ہیں کہ خدا نرینہ اولاد دے نر اولاد دے خب یہ نر دے دیتا ہے خدا یہ نرباد میں نریت اتنی چھا جاتی ہے اس پر کہ بھولی جاتا ہے کہ میں کس کی دعا کے نتیجے میں پیدا ہوا ہوں انہوں نے کہاں گا میرے لئے یہ دعائیں کرائیں تھی اس نر کو پتہ ہی نہیں چلتا اور یہ نر پھر انہی چیزوں میں لگ جاتا ہے جہاں نر امومن جاتے ہیں یہ امومن ان گلیوں میں جا کے گھومنا شروع کر دیتا ہے لیکن اگر اللہ سے اولاد سالح مانگو اور خدا دے دے لڑکی یا لڑکا سالح دے دے وہ سالح اولاد تمہارا صدقہ جاریہ ہے وہ صدقہ جاریہ کس کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ ایک بہتے ہوئے چشمے کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ ایک جاری اور بہتے ہوئے چشمے کو کہتے ہیں جو خوش نہیں ہو رہا جس سے مسلسل گوارہ و شیرین و میٹھا پانی نکل رہا ہے اور نکل کے کدھر جا رہا ہے انہی ماں باپ تک پہنچ رہا ہے جن ماں باپ نے یہ نیک اور سالح اولاد چھوڑی ہے اپنی یاد میں چھوڑی ہے یہ سب سے بڑا ترقہ ہے کسی انسان کا جو اس دنیا میں چھوڑ کے جاتا ہے اگر کوئی انسان کروڑوں اربوں روپیہ چھوڑ کے جائے جہدات چھوڑ کے جائے عملات چھوڑ کے جائے اموال چھوڑ کے جائے لیکن نیک و سالح اولاد چھوڑ کے نہ جائے یہ سب کچھ اس کے کسی کام نہیں آئے گا نیک و سالح اولاد اگر بیٹی نیک و سالح ہے خدا اس کو تمہارے لئے کوسر بنا دے گا کوسر یعنی نہ ختم ہونے والی خیر آپ دیکھیں رسول اللہ کو جو خیر نصیب ہوئی اولاد سے وہ بیٹی سے ساری نصیب ہوئی حضرت مریم جب پیدا ہوئی مریم کی ماں نے نظر کی ہوئی تھی کہ خدا جو بچہ دے میں اس کو اللہ کی راہ میں وقف کر دوں گی خب بچہ دے دیا خدا نے اور وہ بیٹی وہ تعجب کیا کہا رب انی وزاتوہا انسا کہ پروردگار یہ تو بیٹی ہو گئی اللہ نے فرمایا خب مجھے بہتر پتا ہے کہ میں بیٹی ہوئی ہے مجھے علم ہے کہ یہ بیٹی ہے اللہ جانتا ہے کہ یہ بیٹی ہے چونکہ اللہ نے دیئے اور اللہ نے جو دیئے کسی حکمت کے تحت بیٹی دیئے اب مادر مریم بھی مومنہ خاتون تھی اعتراض نہیں تھا وہ جاہلیت کی وجہ سے نہیں کہا کہ یہ تو بیٹی ہو گئی یعنی میں بیٹی کی انتظار نہیں تھی یہ بیٹی ہو گئی نہ بلکہ مادر مریم نے کیا کہا ہوا تھا کہ میں اسے اللہ کی راہ میں وقف کروں گی اور اس وقت بیٹوں کے لیے انتظام تھا بیٹیوں کے لیے انتظام نہیں تھا پریشانی یہ تھی کہ اس کو تو نظر کے مطابق میں نے وقف کرنا ہے لیکن اس کو کدھر ڈالوں کوئی انتظام نہیں ہے یہ پریشانی تھی خدا ون نے فرمایا کہ جس نے بیٹی دی ہے اس کے لیے احتمام بھی خدا نے کیا ہے احتمام کیا کیا کہ بیٹی کا معلم پہلے سے بنا کے رکھا ہوا تھا زکریہ زکریہ کو نبی بنایا استاد بنایا مؤلم بنایا مربی بنایا تاکہ یہ پاکیزہ مریم اس زکریہ کی زیر تربیت جا کر تربیت پالے کہا تو پریشان کیوں ہوتی ہے میں اللہ بیٹیاں دینا بھی جانتا ہوں اور بیٹیوں کی تربیت کا انتظام بھی کرنے کے لیے جانتا ہوں میرے اختیار میں ہے سب کچھ تو پریشان کیوں ہوتی ہے اور پھر آپ دیکھیں اسی مریم سے خدا نے کیا موجزے دکھائی اسی مریم کو کس مقام اسمت و تحارت پہ خدا ون تبارک بطالہ نہیں فائز کر دی یہ جو قرآن بتا رہا ہے عزیز امان مریم جیسی قدیسہ کا ذکر کر رہا ہے اور ان خواتین کا ذکر کر رہا ہے خدا سے مانگو نیک و سالے اولاد خدا دے اور یہی بیٹیاں یہی نیک و سالے اولادیں ہیں جو ماں باپ کو بڑھاپے میں اوف تک نہیں کہتے اوف یعنی تکلیف دے بات نہ کرو ان سے اوف کا مطلب یہ نہیں کہ یہ علف اور فے نہ کہو اوف کا مطلب تکلیف دے بات نہ کرو یعنی ایسا جملہ ماں باپ کے سامنے نہ کہو جس سے ان کا دل ٹوٹ جائے سب سے بڑا گناہ ماں باپ کا دل توڑنا ہے دل نہ توڑو ان کا کبھی دیکھو جب تم چھوٹے تھے یہ اپنے آپ کو مسائب میں ڈالتے تھے کہ میرے چھوٹے سے نننے سے اس نونحال کا دل نہ ٹوٹ جائیں کتنا تیرے دل کا خیال رکھتے تھے کتنا سختیوں میں ڈال کے وہ تیرے دل کا نازک دل کا خیال رکھتے تھے آج تیرا کام ہے کہ ان کے دل کا خیال رکھتے تھے ان کو اف تک مت کہو اگر اف کہو رنجیدہ ہو جائیں گے اگر وہ رنجیدہ ہوگے خدا نرجیدہ ہو جائے گا اور جب تک یہ راضی نہیں ہوگے اللہ راضی نہیں ہوگا یہ بڑا عزیز سایہ ہے عزیز من جن کو نصیب ہے میسر ہے اس کی قدر جانو اور خدا یہ سایہ قائم رکھے جن جن کو میسر ہے اور جن کے سروں سے اٹھ گیا ہے یہ سایہ وہ اب ان کے لیے خدا سے مغفرت طلب کرے ان کے حقوق ہیں مرہومین کے حقوق ہیں ہماری گردن پر اولاد پر بھی ہماری گردن پر بھی مومنین پر بھی حقوق تاری ہوتے ہیں کہ وہ حقوق ان کے ادا کریں مغفرت طلب کریں ان کے لیے کاری خیر ان کے لیے انجام دیں ان کے نام سے بہت سارے نیک کام کریں تاکہ ان کا عجر و ثواب ان کو ملتا رہے عزیزان یہ سایہ ہم غیر محسوس طور پر اللہ کی پناہ میں ہیں مانگتے ہیں نا ہم رسول اللہ کو کہا گئے اے رسول پناہ مانگو اے رسول اللہ سے پناہ مانگو خناس کے شر سے وسوسے ڈالنے والے کے شر سے اے رسول اللہ سے پناہ مانگو ان تاریکیوں کے شر سے پناہ مانگو ان دشمنوں کے شر سے پناہ مانگو شیطانوں کے شر سے پناہ مانگو ہر چیز کے شر سے ہمیں کہا گیا پناہ مانگو پناہ مانگنے کا کیا طریقہ ہے پناہ مانگنے کا طریقہ یہ کہ اللہ نے پناہگاہیں بنائی ہوئی ہیں ان پناہگاہوں کا سہارا لوگ ان پناہگاہوں میں سے خدا ون تبارک و تعالیٰ نے ایک پناہگاہ دعا کو قرار دیا ہے دعا پناہگاہ ہے خدا کی اس پناہگاہ میں جاؤ اللہ کی پناہ میں جاؤ اور سب سے بڑھ کر وہ دعا جو ماں باپ کرتے ہیں وہ پناہ ہے انسان کی کتنی اولادیں خطروں سے بچ جاتے ہیں انہیں پتا بھی نہیں ہوتا کہ میں کیسے بچ گیا وہ سمجھے میں اپنی چالاکی سے بچ گیا نہ عزیز امان تو در اقیقت اپنی ماں کی دعا کی وجہ سے بچ گیا تو اپنے باپ کی دعا کی وجہ سے بچ گیا یہ نہ کہ میں چالاک تھا وہاں پر فائرنگ ہو رہی تھی سب مر گئے میں بچ گیا اور میں وہاں جھک گیا میں نکل گیا میں بھاگ گیا نہ خیر اس وجہ سے نہیں بچا اس وجہ سے بچا ہے کہ ادھر کوئی بیٹھ کے تیرے لیے خدا سے رابطے میں ہیں تُو غافل ہے وہ اللہ سے رابطے میں ہیں تجھے گھر سے نکال کے وہ خدا سے رابطے میں ہو جاتی ہے ماں جب تُو گھر سے نکلتا ہے تُو اپنے کام پہ جاتا ہے دکان پہ جاتا ہے تُو آسودہ گاکوں میں غرق ہے بیچنے میں غرق ہے خریدنے میں غرق ہے تجھے کیا پتا وہ گھر میں جو بوڑی ماں بیٹھی ہے اس پہ کیا گزر رہی ہے وہ مسلسل خدا کی بارگاہ میں سجدہ رکھے کہ یہ میرا بیٹا جو گیا ہوا ہے صحیح و سالم واپس آ جائیں مجھے یاد ہے وہ والدہ معظمہ کا جب انتقال ہوا تو ایک عالم دین بزرگ عالم دین خدا ان کو صحت و سلامتی دے ان سے ہم نے خواہش کیونہ نے مجلس پڑھی ہماری والدہ کی اور اس وقم میں تھا میں وہاں انہوں نے مجلس پڑھی اور مجلس پڑھ کے پھر مجھے بٹھایا کہتے لے کہ بیٹھو ادھر تو مجھے کہنے لگے کہ وہاں سے آتے تھے تبلیغ کے لیے پاکستان میں اور ظاہر پاکستان کے حالات جیسے ہیں تو مجھے کہنے لگے کہ نام لیا میرا فلان اب جب پاکستان جاتے ہو تو اس دفعہ جب جو تو اپنا بڑا خیال رکھنا تو میں نے کہا کیوں اس دفعہ میں کیا خصوصیت ہے کہنے لگے اس دفعہ میں یہ خصوصیت ہے کہ پہلے ہر سال جب تم جاتے تھے پیچھے ماں دعا کے لیے موجود ہوتی اس دفعہ جب جو گے تو کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے یعنی تمہاری پناہ گاہ تو اسے چھن گئی ہے عزیز من اگرچہ ظاہرن بوڑے نظر آتے ہیں ظاہرن ناتوان نظر آتے ہیں ظاہرن بچے ان کو اٹھا بٹھاتے ہیں لیکن ہیں پناہ گاہ بچوں کے لیے ہیں پناہ گاہ بچوں کے لیے بچے ان کی پناہ میں ہیں اولاد ان کی پناہ میں ہیں اگر یہ خدا سے رابطہ چھوڑ دیں یہ اولاد بے پناہ ہو جائے گی یہ بغیر پناہ کے ہو جائے گی اس پناہ گاہ کو سنبھال کے رکھو اس کو بچاؤ ان کے ضرورتوں کو پورا کرو صرف مادی ضرورتیں نہیں ان کے دل کی ضرورتوں کو پورا کرو ان کے دل کی ضرورتوں کو پورا کرو اور جس طرح تم چھوٹے چھو بچپن میں تھے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر راضی ہو جاتے تھے اب یہ بھی کوئی بڑی چیزیں نہیں مانگتے آپ سے یہ تو نہیں کہتے کہ یہ پلاٹ میرے نام کر دو یہ بنگلہ میرے نام کر دو یہ جہداد میرے نام یہ تو کبھی بھی نہیں مانتے کہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا تقاضہ رکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے مسائج ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ بہت بڑی آپ کے لئے رضا خدا سے فراہم کرتے ہیں یہ وہ مقام ہے خدا وان تبارک پتالہ نے انسان کے لئے بنایا ہے کہ اگر تم ماں باپ کے قدردان ہوگے تو خدا کے قدردان ہوگے یہ آغوش ربوبیت خدا ہے جس میں خدا نے ہمیں ڈالا ہے یہ مظہر ربوبیت اللہ ہے جس میں اللہ نے ہمیں ڈالا اگر کوئی کتاہی گستاخی ابھی تک ہو گئی ہے دیکھیں ایک آیت اللہ العظمہ مرجع تقلید آیت اللہ مرعشی نجفی رحمت اللہ علیہ نام آشنا ہے سب جانتے ہیں آپ کو حوضہ علمی قمی بڑے ناموں میں سے تھے بڑی بزرگوار حسنیوں میں سے اور جو عزتِ معصومہ کے حرم میں سال ہاں سال نماز پڑھاتے رہے اور بڑی بہشکوہ نماز پڑھاتے تھے ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جب یہ اسی مقام اجتہاد پہ پہنچ چکے تو ایک دن ان کی والدہ نے کھانا تیار کیا دسترخان بچھایا اور ان سے کہا کہ والد کو جا کر بیدار کرو والد سو رہے ہیں اب یہ مجتہد عالم دین والد دکاندار تھے والد تعلیمی آفتہ نہیں تھے عالم نہیں تھے عام آدمی تھے دکاندار دکاندار والد سویا ہوا ہے مجتہد بیٹا جگانے کے لیے گیا دیکھا والد سوئے ہیں اب کس طرح جگائے جر اتنی ہو رہی ہے کہ میں ادھر سے ماں کا حکم ہے کہ جگاؤں کھانے کے لیے ادھر سے والد سو رہے ہیں اور جر اتنی ہو رہی ہے کہ والد کو کیسے جگاؤں میں تھوڑی دیر کھڑے ہو کے سوچتے رہے کہ میں کیسے بیدار کروں والد کو کہ تکلیف بھی نہ ہو ان کو اور یہ بیدار بھی ہو جائے آخر کار بیٹھ کے ان کے پاؤں کی طرف بیٹھ کے اور ان کے پاؤں کو اٹھا کے تلوہ اپنی گال کے ساتھ دڑی کے ساتھ مس کرنے لگے جب والد کو احساس ہوا کہ میرا پاؤں کسی گال پہ تو گرم ہوتا ہے نا گال رخصار گرم ہوتا ہے انسان کا دیکھا کسی گرم جگہ پہ لگ رہا ہے فوراں آنکھ کھولی دیکھا کہ یہ مجتحد بیٹا بیٹھا ہوا پانتی کی طرف باپ کے قدم اٹھا کے اپنے چہرے پہ لگا رہا ہے اس وقت باپ بیٹھ گیا اور اس بیٹے کو دعا دی اور آغا مرشی یہ فرماتے تھے کہ مجھے جو کچھ اللہ نے دیا اس دعا کے نتیجے میں دیا جو دکاندار باپ نے مجتحد بیٹے کے لیے دعا کی عزیز امان یہ حساب اللہ کا اور طرح سے ہے حافظ شرازی وہ کہتے ہیں کہ اگر تم پردے کے اس طرف جو کچھ ہو رہا ہے اس کو نہ دیکھو چونکہ اللہ کا نظام دو طرح ہے خدا نے ایک پردہ ڈالا ہوا ہے پردے کے اس طرف ہمیں رکھ دیا ہے اور پردے کے اس طرف کچھ ہو رہا ہے مسائل ہو رہے ہیں اور پردے کے اس طرف خود خدا ہے اور کچھ اور مسائل ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ جو پردے کے اس طرف ہو رہا ہے زیادہ اس میں سرگرم نہ ہو جاؤ چونکہ پردے کے اس طرف بھی بہت کچھ ہیں ادھر کچھ اور فیصلے ہو رہے ہیں ادھر کچھ اور حساب و کتاب ہیں پردے کے اس طرف جو تم دیکھتے ہو ممکنے تمہیں اور چیزیں اچھی لگ رہی ہوں لیکن پردے کے اس طرف خدا نے کہا ہوا ہے جو ماما آپ کے رضا حاصل کر لے گا وہ اللہ کی رضا اس کے شامل حال ہو جائیں گے آپ کے رکے میں مسائل حال ہو جائیں گے آپ کے رکے میں مسائل رکی ہوئی بم دروازے کھول دیتا ہے خدا وہ جو رضا والدین حاصل کر سکتے ہیں فرق نہیں پڑتا وہ زندہ ہو تو زیادہ غنیمت ہے اگر اس دنیا سے اٹھ گئے ہیں یہ سایہ اٹھ گیا ہے محروم ہو گئے ہم اس سے تو بھی انسان کر سکتا ہے ماما آپ کے لئے بہت کچھ کر سکتا ہے کہ انشاءاللہ خدا و انتاللہ ہمیں توفیق دے ہم سب کے سب اپنے جو زندہ والدین ہیں ان کی خدمت کر سکیں اور جن کے والدین دنیا سے اٹھ گئے ہیں پروردگار ان والدین کے گناہنے صغیرہ و قبیرہ کو معاف فرما اور اللہ تعالیٰ نے احمائی اطہار کے ساتھ معصور کر آپ دیکھیں احمائی اطہار جس طرح سے اپنے والدین کے ساتھ سلوک کرتے تھے چونکہ صرف حسنین علیہ السلام کی والدہ معصومہ ہے حسنین کی والدہ معصومہ ہے باقی کسی امام کی والدہ معصومہ نہیں امام معصوم ہیں ماں معصومہ نہیں ہیں لیکن یہی معصوم امام اپنی ماں کا احترام اس طرح سے کرتے ہیں جس طرح ایک غلام کرتا ہے کسی کا احترام جس طرح ایک غلام احترام کرتا ہے اٹھ کے اپنی ماں عزیز امام اس قدر عظیم افظیر امام کی والدہ اور امام کا مقام ایک جیسا نہیں ہے جبکہ وہ غیر معصومہ ہیں لیکن پھر بھی امام اس قدر تعظیم کرتے ہیں ان بزرگ ہستیوں کی بارگاہ میں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کے لیے پوسر اعمال اپنے والدین کے نام کر دیتے ہیں اور ان کے لیے بہت خوش انجام دیتے ہیں چونکہ عالم برزخ میں مرہوم جب اس دنیا سے منتقل ہوتا ہے عالم برزخ میں چلا جاتا ہے برزخ یعنی انتظار کی جگہ انتظار کی جگہ ایسی ہے جہاں نام عمل کھلا ہوا ہے عمل بند ہے عمل نہیں کرنے دیتے لیکن نام عمل کھلا ہوا ہے وہ یہاں مشکل یہ ہے آگے نہیں جانے دیتے واپس دنیا میں بھی نہیں آنے دیتے نام عمل کھلا ہوا ہے عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے یہ مشکل کیسے حل ہوگی وہاں پر یہ نام عمل جو کھلا ہوا ہے کیسے تکمیل ہوگا اگر پوچھیں کہ کیوں جانے نہیں دیتے آگے اس لیے کہ تکمیل نہیں نام عمل تمہارا تکمیل نہیں ہے کیوں واپس نہیں جانے دیتے چونکہ دنیا میں تمہاری محلت ختم ہو گئی کیوں عمل نہیں کرنے دیتے کہ تکمیل کروں اس لیے کہ یہ دار عمل نہیں ہے دار عمل دنیا ہے کیوں نام عمل کھلا رکھا ہوا ہے جب مجھے نہ واپس جانے دے رہے ہو نہ عمل کرنے دے رہے ہو تو نام عمل کیوں کھلا ہوا ہے نام عمل اس لیے کھلا ہوا ہے کہ تو جو اتنی زندگی گزار کے آیا ہے پیچھے کچھ نہ کچھ تو چھوڑ کے آیا ہے تو وہ جو چھوڑ کے آیا ہے اس کے ذریعے سے اب یہ خالی ایسا پر ہو جائے گا وہ منتظر ہیں عزیز امان وہ مومنین ہمارے مرہومین منتظر ہیں ان کے لیے یہاں سے توشہ ارسال کرو ایک شخص اس کے عالم دین وہ بتاتے ہیں کہ ان کو والدین والد کو دیکھا خواب میں دیکھا پوچھا کہ کیسے اس عالم میں کیا ہو رہا ہے کہا کہ اچھا ہے لیکن پھر بھی کچھ ضرورتیں ہیں ہماری بہت ضرورتیں ہیں ہماری کہا کیا ضرورتیں ہیں کہا وہ ضرورتیں ہیں کہ آپ لوگ پوری کر سکتے ہو تو بیٹے نے پوچھا کہ کیا ضرورتیں ہم آپ کی پوری کریں کہا کہ کوئی زیادہ نہیں چاہیے ہماری ضرورت یہ جو روز صبح اٹھ کے مرگی کے چوزوں کو دانا ڈالتے ہو یہ ہماری نیت سے ڈال دیا کرو اس سے ہماری ضرورت پوری ہو جائے اتنے کام بھی ہماری نیت سے کر دو ہماری مشکل پوری ہو جائے گی جبکہ عزیز امان انہوں نے ہمارے لئے یہ سب کچھ نسار کر دیا ہے ہم بھی اگر ساری زندگیوں ان کے لئے نسار کر دیں کوئی بڑا کام نہیں کیا کوئی بڑا کام نہیں کیا ایک رات جو ماں نے آپ کے ساتھ کاٹی ہے آپ ایک رات ایسی ماں کے ساتھ نہیں کاٹ سکتے ہیں ماں آپ کے گیلے بستر پر سوئی ہے ماں نے آپ کی غلازت میں ہاتھ ڈالے ہیں لیکن ہم نہیں ڈال سکتے ہم صلح نہیں دے سکتے ان کے ان عامال کا جو انہوں نے ہمارے لئے انجام دیا ہے ہم دعا کر سکتے ہیں ان کے لئے اور یہ عامال جو خدا نے توفیق دی ہے یہ ان کے نام کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ خدا وانتالہ ان عامال سالحہ کا سب کو توفیق دے عامال سالحہ کی اور ان عامال سالحہ کا توشہ خدا وانتالہ آپ سب کے والدین کو احساس کریں والدین کا سایہ سر سے اٹھنا بہت دشوار ہے وقت نہیں بچا میں اس حکمت کے بارے میں کچھ عرض کروں سایہ والدین جب سر سے اٹھتا ہے اسی انسان کو احساس ہوتا ہے کہ کیا خلا پیدا ہوا ہے اس کی زندگی میں اور یہ خلا ہمیشہ رہتا ہے کوئی چیز اس کو بھر نہیں سکتی کچھ خلا ایسا ہوتے ہیں جن کو کوئی چیز بھر نہیں سکتی آپ توجہ فرمائیں جب جناب سیدہ کے سر سے اپنے والد بزرگوار کا سایہ اٹھا بی بی کی حالت کیا ہوگی تھی کیا ہوگی تھی بی بی کی حالت اس قدر روتی تھی اس قدر روتی تھی فرا کے پدر میں روتی تھی جناب سیدہ کا بڑا دکھا ہوتی تھی بہت دکھا ہوتی تھی کس کس کو روتی تھی ایک فرا کے پدر کو روتی تھی علی کی تنہائی کو روتی تھی اپنے ہاتھ کے غصب ہونے کو روتی تھی اس قدر دل شکستہ تھی اس قدر داغ دیدہ تھی اس قدر اس قدر جگر میں زخم کے زہرہ تھی بابا کی قبر سے پاس جا کر لپٹ کے فریادے کر کے روتی تھی اس قدر زان زان ہوتی تھی مدینہ کے لوگ آ کر شکوہ کرتے علی زہرہ اتنے دکھیا طریقے سے روتی ہیں ہماری عورتیں آرام نہیں کر سکتی امیر المومنی نے آ کر بیوی سے پرمایا بیوی آپ کے رونے سے مدینہ والے تن ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری خواتین آرام نہیں کر سکتی گھروں میں آسائش نہیں ہوتی زہرہ اتنے دکھ ورے انداز سے روتی ہیں امیر المومنی نے بیت الحزن بنایا بقی کے ساتھ ایک جگہ سایا بنایا زہرہ جب بھی بابا یاد آئیں اس بیت الحزن میں آکے رونیا کر رو اس قدر روتی تھی بابا کے لیے اور جب بھی توجہ کرو عزیزان والدین پناہ ہوتے ہیں ماما پناہ ہوتے ہیں اور بیوی کو جب دنیا نے امت دکھ دینا شروع کیے تو پناہ کے طور پر بابا کے روزے میں آ جاتی تھی بابا کے روزے مرا کر درد دل کیا کرتی تھی کیا درد دل کرتی تھی عزیزان جب بھی دنیا تکلیف پہنچائیں ماں باپ کی قبر پہ چلے جایا کرو لپڑ کے ماں کی قبر سے رو کے باپ کی قبر سے لو کر اگر شکوہ کرنا ہے اللہ سے ماں باپ کی قبر پہ جا کر رویا کرو سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علیہ آئیان سکرنا لیا لیا یہ روزہ رسول آل رسول کی پناہگاہ تھا یہ روزہ رسول سید الشہدہ جس دن مدینہ چھوڑ رہے تھے روزہ رسول پر آئے اپنے جد کے روزے پر آئے اور آ کر روئے اتنے روئے کہ غشی تاری ہو گئی غشی تاری ہو گئی اور عالم غشی میں اپنے نانا کو دیکھا اور شکوہ دیا نانا امت نے مجھے ستایا ہے امت مجھے مدینہ سے نکلنے پر مجبور کر رہی ہے اور ایک دن عزیزو شام کی قید نبھا کر علی ابن حسین آ جاتے ہیں سید ساجدین آ جاتے ہیں نانا کے روزے سے پپڑ کر روتے ہیں روتے ہیں فریاد کرتے ہیں شام کا حال سناتے ہیں نانا شام میں بڑا ظلم ہوا مجھ پر نانا شام نے جگر کھا لیا میرا نانا شام نے جگر کھا لیا جب سید ساجدین اپنا مرسیہ سنا کر چلے جاتے ہیں تو پھر علی کی بیٹی آ جاتی ہیں پھر بنت زہرہ آ جاتی ہے ایک دن ماں رسول اللہ کے روزے سے لپڑ کر فریاد کرتی تھی ہے بابا مجھ پر اتنے مسائب ڈھائے گئے اور ایک دن ام المسائب آ گئی ام المسائب آ کر بابا کی قبر سے لپڑ کر نانا کی قبر سے لپڑ کر فریاد سناتی ہے اے نانا یہ میرے بازوں پہ جو نیمے زخموں کے نشان ہیں اے نانا یہ رسیوں کے نشان ہیں نانا مجھے کربلا سے باندھا گیا شام تک باندھ کے لے جائے گیا اور بی بی کا فرماتی ہے اے نانا اگر شرب و حیاء مانے نہ ہوتی میں اپنی پوشت دکھا سکتی میری پوشت تازی آنے سے سیاہ ہوگی کربلا سے لے کر شام تک تازی آنے سے مارتے رہے جو منزل آیا تھی تھا موسیقی 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 اللہم بحق اسمک العظیم العظم العظم العظل اجلل اکرم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ خدا واندہ بحق محمد وعالی محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے مومنین کے سخلاص و قلوص کو شرف قبولیت اطاع جو مومنین اس دنیا سے رہلت کر گئے انہیں جوار رحمتی مقام نصیب جو بیمار ہیں علی نے انہیں شفاہ کاملہ نصیب کرنا جو کسی ملتمے سے دعا ہیں ان کی تمام دعاوں کو مستجاب فرما جو حاجات رکھتے ہیں ان کی تمام حاجات کو پورا فرما ایک دعا کرائی اپیل کی گئے یہ شفاہ کے لیے غلام پاکر صاحب کے لیے پروردگارہ بحق محمد وعالی محمد بحق شہدائی کربلا بحق اسمائی حسنائی خود پروردگارہ جملہ مرضہ اسلام سمیت ازمد نظر مریض کو جلد جل شفاہ کاملہ خدا واندہ جو مومنین کسی مشکل و مسئیبت میں گرفتان ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما امت مسلمہ کو مظلوم امتوں کو نجات عطا فرما مظلومین غزہ کو نجات عطا فرما مظلومین فلسطین کو نجات عطا فرما مظلومین کشمیر کو نجات عطا فرما مظلومین بہرین کو نجات عطا فرما عزباللہ کو کامیابی عطا فرما سید مقاومت سید اصل نصر اللہ کی حفاظت فرما راہور معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمن سے محتصل فرما مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما ملک کے اندر امن و امان قائم فرما ملک کے اندر دہشتگردی فرقہ واریت فتنہ و فساد اور نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما ازاداران سیدو شہدہ علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں بلخصوص پاکستان میں کراچی کوئٹہ دیگر مقامات پر وظائرین حرم حسینی ان سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما دشمنانی ازاداری و تشیعہ اگر قابل اصلاح نہیں انہیں نیست و نابود فرما اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جالدہ جالدہ ظہور فرما ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عطا فرما آپ تمام مرہومین کے لیے بانیان مجلس کے مرہومین کے لیے جناب حامد زہدی صاحب کے لیے ان کی زوجہ مرہومہ مقبورہ کے لیے خاندان زہدی دیگر ان کے مرہومین کے لیے اور شرقہ مجلس منتظمین مجلس و بالخصوص شہدہ و بالخاص امام شہدہ حضرت امام کمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ تین دفعہ سورہ اخلاق